مرحبان مبارک نیک قدام کی جانب نوان دوان میں چلقی علیان باقی بچے ہیں اس حوالہ سے ایک حدیث اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کو یہ سامنے لکھوں گا یہ حدیث آپ پہلے ہی تکہ سن چکے ہیں بہت تکہ سن چکے ہیں رمضان مبارک شروع ہونے سے قبل رمضان کے اعتبار کے اندر اور رمضان سے پہلے دروس میں آپ نے یہ حدیث بہت نفس ہوئی میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک رمضان گزر نہیں جاتا ہمیں اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں لکھنا چاہیے اس حدیث کو پوری طرح سے یاد لکھنا چاہیے تاکہ انہوں اس حدیث کے مطابق پوری طرح عمل کر سکے حدیث یوں میں اللہ کے لسوں نے فرمایا ادھا آتا ہم شہر رمضان جب تمہارے پاس مرگان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سفیرت الشیاطین ومرضت الجنی تو شیطان جکر دیے جاتے ہیں اور مردون جنوں کو بان دیا جاتے ہیں آپ نے بڑی رفع سوئے لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کو جکر کیوں دیا جاتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں ملے گا قرآن مجید کی سورة الاعراف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پرشتوں کو بھی کہا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہا تھا میں نے نہیں کرنا میں اس سے بیٹھ گئے تو نے مجھ کو آپ سے پیدا کیا اس کو مرٹی سے پیدا کیا آپ مرٹی سے افضل تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو نگا جا تُو مردون ہے تُو صدی اللہ علموں میں سے تیراب جلدہ تو یہاں رہنے کا کوئی تکانہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے محلد چاہیے اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے تُو محلد دیتا ہوں تو کیا کرے گا محلد دیتا ہوں تو کیا کرے گا تو پتہ کیا کہتا ہے میں گمراہ ہوا ہوں تم میں ترے بندوں کے سجر رستے پر بیٹھوں گا تم ملا آتی انہوں من بین ایدی ان کے آگے سے ہوں گا و من خندی ان کے پیچھے سے ہوں گا و عن ایمان ان کے دائن سے ہوں گا و عن شمائل ان کے بائن سے ہوں گا و لا تجدو اکرہم شاگرین ایسا گمراہ کروں گا ایسا گمراہ کروں گا تِ اکتریت نشفروں کیوں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِيْتَارُونَ ایسا زمین کے چکروں میں اُلچھاؤں گا ایسا دنیا داری کے معاملات میں اُلچھاؤں گا ایسا دنیا کے چکروں میں اِن کو بھماؤں گا لَأُوْبِئَنَّهُمْ اجْمَعِينَ تُجھے بھولنے کے دور چلے جائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اندر گیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتا لَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ایسا غمرا کرو ایسی خواہشات دلوں گا ایسی ایسی خواہشات دوں گا کہ تیرے نہیں دیں گے دنیا کی خواہشوں میں اُلچ اُلچ کے مل جائیں گا اللہ تعالیٰ قصد کا کہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت کی قصد لَأُوْرِيَنَّهُمْ اجمعین سب کو غمرا کرتے چھوڑوں گا سوارے غمرا کرتے چھوڑوں گا اللہ تو پھر اللہ ہے اللہ محنت والا ہے اللہ جاتبالت الحق والحق کون بات انہیں بھی یہ بات میری بھی سون اگر کوئی میرا رستہ چھوڑ کے تیرے پیچھے چلے گا رغمان کے رستے کو چھوڑ کے شیطان کے رستے پہ چلے گا ہدایت کو چھوڑ کے غمراہی پہ چلے گا نیکی کے رستے کو چھوڑ کے فتنہ و فساد کے رستے پہ چلے گا تو میں نہیں دیکھوں گا یہ میرے بندے ہیں نہیں دیکھوں گا اپنے باپ سے بنائے ہیں نہیں دیکھوں گا یہ انسان ہے تو تیرے جیلے جاکے تیرے پیلوکا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْكَ بِعَكَ مِنْ مَجْبَعِينَ سب کو جہنم میں ڈالکو تو یہ لکھانا نے اس کا مقالمہ قرآن مجید میں بہت سی جمعوں پر بیان کیا ہے بڑی لفع سوچتا ہوتا تھا جب بھی قرآن مجید پکڑنا سوچتا کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا کیوں تسکرہ کیا اس واقعے کو تو اب سمجھ آتی ہے کہ اس کا چیلنگ ہی بڑا شکریہ اور اللہ کی اوپر سے پورے ریالت والے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ سب کچھ ہنم میں ڈالوں گا تو اتنا بڑا ہمارا دشن ہمارے رستے سے ہٹا کیا گیا کیوں تھا کہ ہم نیکی کر لیں کیونکہ وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا لیکن موتا کیا ہے وہ پورا مہینہ چکڑا جاتا ہے پورا مہینہ اس کو باندھا جاتا ہے لیکن جیسے ہی جناب وہ چھوٹتا ہے ابھی اعلان ہوتا ہے کہ چاند اثر آگیا ہے عید کا آپ اپنے بزاروں کا حال دیکھتے ہیں آپ اپنے گلیوں کا حال دیکھتے ہیں اور دیکھتے کس طرح بے پردہ بائیر آجاتی ہیں بڑے بڑے دیکھ لگتے ہیں بزاروں کے اندر لانے لگتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں میں دیکھتے ہی بزاروں کے اندر مجھوانوں کو بقائدہ ڈیک کے اوپر ڈانس کرتے دیکھا کہا ہے کہ چاند رات ہے اور وہ آکے ہنسکا ہوتا ہے ہمارے پر صلو اللہ یہ مسلمان ہے ابھی مجھے چھوٹے تو چندھ گھنٹے ہوئے اور ان کی عادت دیکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہنسکا ہے اوپر ہنسکا ہے اوپر ہنسکا ہے اوپر ہنسکا ہے کوئی بیدا ہوئے ہے بلکہ تو رمضان تو مباری کے اندر لوگ نہیں رکھتے ہیں رمضان میں بات نہیں آتے ہیں ہمارے وہ جوانوں کو پتہ ہی نہیں روسہ کیا ہے خیام اللہ ہی کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے بات اور مجھے چپرکتا ہے نہیں ہماری رمضان کی منظر یہ ہے کہ ہم اپنے ازدر ایمان بھرے اتنا قطبہ بھرے کہ جب وہ چھوٹ کے آئے تو کہ یہ تو میرا دائی نہیں گیا یہ تو اپنے رب کا ہو گیا یہ تو رحمان کا ہو گیا اس نے تو شیطان کے رسلے کو چھوڑ دی ہے وہ ہمیں بڑھلا لیکن یہاں کے پیچھے دائیں پائیں سے آئے لیکن ہمارے چاروں طرف ایمان کی خوبت کھڑی ہو اور مندقام و نامداد ہوں کے واپس ہو جائے تو حدیث کے پہلا مطلب یہ ہے حدیث نے اہلیل پاس ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں فرما تو اُلَق میکنہ باب ان میں سے ایک بھی دروازہ پان نہیں رکھا جاتا ہے سنیں آپ نے یہ کھول دی جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی دروازہ پان نہیں رکھا جاتا ہے سوال ایک ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارا دہل ہے ہم نے جانا ہی وہی ہے جنت کس طرح دہل ہے ہمارا ہمارے باپ آدھا پرام سے آئے وہیں سے آئے وہ چلے گے اب باری ہماری ہیں اچھا وہ کیسے گے وہ ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا کہتے چلے گے ہم بھی ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا کہتے ہوئے جنت مجھے میں وہ ہمارا کر دے ایک بورا کس طرح کی کتاب اس کے اندر لکھا کہتا ہے میں نے انسانوں کا بڑا حساب کتاب لگایا پورا حساب لگانے کے بعد مجھے جو سمدہینا وہ یہ ہے کہ انسان کی زمین تا نہیں ہے یہاں تا نہیں ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے اور اس کے پھر واپس کی اور چلے جا جائے ایک اور بورا اپنی کتاب نے لکھا کہتا ہے میں نے بڑا حساب کتاب لگایا انسان کا تو مجھے سمجھ آئیے کہ یہ اور رہتا ہوتا تھا اور اس نے وہاں پہ کوئی دلتی کی ہے تو اس کو سزا کے لئے زمین پہ بیج دیا گیا ہے اور آخر یہ اپنے کلائنٹ میں اپنے قلبیں واپس کلاشا جاتا تو ہمارا گھر کون سے جنت اور ہم نے وہی جانا وہی سے ہم آئے دے وہی ہم جائیں گے اور ہمیں کون دے کے جائے گا رمضان ہمیں کون دے کے جانے کے لئے یا ہمارے گا رمضان اچھا اب رمضان کیا تھا تنگیر تو بڑی ہوتی ہے بڑی مصیبت ہوتی ہے چودہ بننا گھنٹے کا بوسہ پھر گارت کرتا ہے یا ہم لیل تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن اپنے کھل جانے کے لئے سفر کو کرنا پڑتا ہے سفر کرنا پڑتا ہے اور آپ کبھی بس کے اندر بیٹھے ہو سفر کر رہے ہو تو آپ کانگیں کھلا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں ایسے بازو کھلا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور مرزی کا تھا بھی نہیں سکتے ہیں اور کھاور سے چور ہو جاتے ہیں تو آپ ساتھ والے کرتے ہیں یا میری تباس ہوگی ہے سفر کے درمی توڑ دے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے آپ کو وہ کوئی نہیں آرہے تھوڑا ہے اس دبات اسی اپنے تاریخ ہون جانا ہے پھر کار جا کے سکوندن موجہ جا جا جاتے ہیں یہ سفر ہے یہاں تھوڑی سی پھوک ہے تھوڑی سی پیاس ہے تھوڑی سی تنگی ہے تھوڑی سی تنگی ہے تھوڑی سی تکریف ہے لیکن اس کے بعد اپنا تہلے جنت مہا جائیں گے کانگے پیلائیں گے وزر پیلائیں گے سر کے ساتھ کے لگائیں گے اور آرام سے رہیں گے اللہ کیا کہتے ہیں جنت تجریب میں تک تیر انہار یخلو نفیحہ من حصابت آؤ میرے پاس جنت کے لگاؤ اور تکیہ لگا کے دوں گا بیٹھ سجا کے دوں گا ریشب پہناؤں گا حریر پہناؤں گا دیباج پہناؤں گا پھر تمہارے لیے لگائیں ہیں پرندے تمہارے لیے بنائیں ہیں کھولو بلما تمہارے لیے سر سبیر و سر جہیر تمہارے لیے سارے کی ساری نفتے تمہارے لیے آؤ میرے پاس آتاکے لے جو اپنے گھر جانے اور اپنے گھر میں لجانے کے لیے آیا رمضان جس کی زندگی میں رمضان آئے اس کی زندگی میں جنت آئے بہت نہیں سکتا ہے کہ پندر کی زندگی میں رمضان آئے اور جنت نہ آئے رمضان اور جنت ایسے ایسے آتے تو انہیں کٹ گیا اور جیسے ہی رمضان اور مبالی کے آخری رات ہوں گے ہیں اللہ اللہ ہمارے بھی اعلان کر دیتے ہیں بندہ جنت کے ایک در چلا گیا اپنے راو سے جنت مانگی یہ رہا ہے اللہ نے جس سے جنت دل پھر دوست لانتا ہے وہ کیا کہتا کروان کی بیوی ہے بڑے خوصورت اللہ پھر اللہ میرا گھر اپنے پاس جنت میں بڑھا دے تو ہم اپنے گھر جانے کے لیے آئے اور ہمیں گھر لے جانے کے لیے آیا اب نوزان آ گیا اللہ دلہ سے اپنا گھر مانگی ہے حدیث کے اگرے انفاظ ہیں اللہ کے رسول نے بنایا کہ چہنم کے دروا سے بند کر دی جاتے اور ان میں سے ایک بھی کلا نہیں رکھتا جاتا ایک بھی کلا نہیں رکھتا سوال یہ ہے کہ کیوں کیونکہ وہ ہمارا چھتاں رہی ہے ہم نے با 간ہ Efendimiz جانہیں نہیں وہ ہمارا در رہی نہیں کیوں کہ ہماری زندگی میں کیا آگیا رمضان آگیا جس کی زندگی میں رمضان آگیا اس کی زندگی میں جھنم نہیں آسکتا اللہ کے رسول نے کیا بامائے ہر افتاری کے وقت اللہ ہر افتاری کے وقت ازادیاں دیتا لوگوں کو جہنم سے اور ہر دن اور ہر رات اللہ ازادیاں دیتا لوگوں کو جہنم سے اور جتنے لوگ اس مرحیم میں جہنم سے ازاد ہوتے ہیں کسی اور مہینے پر ہی ہوتے ہیں اب جہنم ہے کیا چیزہ وہ گھر کیا ہے اللہ کا رسول نے کہا لوگوں تم سمیتے ہو جہنم کی آپ صورت ہے نہیں اللہ کی قسم جہنم کی آپ کو جل جل کے سیاہ ہوتی ہے کالی ہو جاتی ہے حدیث کے نظر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی نہیں تو مجھے اس کے در فرشتہ دیکھا کانے را ہوتا بڑا سالہ یہ بڑے بڑے دان جہنم کی آگ بڑھتا رہے ہیں ابھی ادھر جا کے آگ بڑھتا ہے کبھی ادھر آگ بڑھتا ہے کبھی ادھر آگ بڑھتا ہے تو میں نے پوچھا ہے جبلیل یہ کون ہے تاکہ اللہ کے رسول جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے تب سے اس کو بنایا ہے اور یہ تب سے جہنم کی آگ کو بڑھتا جاہا ہے اور تاکہ قیامت یہ جہنم کی آگ کو بڑھتا ہی چاہے گا تاکہ اللہ نیم بدن نبیت خطمہ ضرور کی ضرور میں لوگوں کو خطمہ میں پہنگوں گا وما آتروہ کمان شہتوہ لوگوں تمہیں پتائیں خطمہ کیا ہے نار اللہ الموقع دی اللہ کی بڑھتائیو یاد ہے اللہ تیتت تاریم عن الافریقہ جو دلوں کو جلا دے دے والی دلوں کو جلا دینے والی سے کیا مران ہے یاد نہ نہ کرے کسی تو آگ لگ جائے گا تو اس کی پوری بوڈی جلتی ہے دن نہیں جلتا کسی ڈاکٹر سے پوچھیوں بتائے گا پوری بوڈی جلتی ہے دن نہیں جلتا لیکن اللہ کہتا ہے میری بڑھتائیو یاد ایسی ہے جو دنوں کو جنا دے رہے ہیں اِنَّا عَلَيْهِ مُقْسَنَا بِي عَمَدِ مُمَتْنَا بڑے بڑے سطول بنائے اللہ نے ان جلتا جہنمیوں کو پھینکے گا اوپر سے بند کرے گا نیچے سے دنیا سے منہتر گناتے ذات چلائے گا اقبال تلانی صاحب نے اس کی بزار کیوں بھی ہے کہ آپ ایک پریشر کک کریں پریشر ککر پریشر ککر کے اندر جہاں چار کلو گوشت جاتا ہے وہاں پانچ کلو ڈالیں اوپر سے سیٹی رکھے ہیں نیچے سے آپ جلائیں تو گوشت کی کیا حال ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ اگر کوئی چیز جلدی پکا رہی ہو اس میں پکا ہی جاتی ہے پریشر ککر پکا ہی جاتی ہے تو اندہ کا علیہ مو سوالہ بھی اعماد محمدہ کی تصریح یہ ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے پریشر بنایا ہے ان کے نیچے سے آتے ہیں اللہ کا فارم پرداش کر سکتے ہیں اے ہم سے یہاں گرم دینی کو ہاک نہیں لگتا ہے چلتی ہوئی ایسٹری کو ہاک نہیں لگتا چلتی ہوئی ٹیلی کو ہاک نہیں لگتا تو کار ہو ہاک اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَلَغُوْتُمْ آنکھ پر کیسے سبر کرو گے کیسے سبر کرو گے ہم سے نہیں ہوں گے ہم نہیں پرداش کر سکتے جہنم کیا وراغ ہمارے پاس اتنا پہترین سنہیں نہیں موقع اس سے بجھنے گا ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیات بڑی ہیں ان کے اندر کیا الفاظ ہے تَلْفَحْ بُجُوهَمُ مُنَّا فَهُمْتِ آتَانِهُمْ اللہ چہروں کو آگ کے اوپر ڈھونے گا وراغ جلالا کہتا ہے يَوْمَتُ قَلَّهُمْ بُجُوهُمْ فِدْنَا يَقُولُونَ يَا لَيْذَا لَا قَعْنُوا جب اللہ چہروں کو آگ کے اوپر اُلَتْ اُلَتْ جَلے گا کیا مدد اُلَتْ 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 جَلَتْ کبھی آپ سیر قواب آرے کے پاس یہ سیر قواب آئے گا وہ دیکھتے ہیں کبھی سیپوں کو ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے اللہ ایسے جہنم پہ آگوں چہروں کو بھولے گا کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں نہیں برداشت کر سکتے اللہ کے رسول نے کیا فرمائی ہے یہ جو گرمی ہوتی نا جہنم سانس باہر پینکتی اس وجہ سے گرمی ہوتی کانفو اربو خربو بیلو دور جہنم ہے اور وہ وہاں سے سانس پینکتی تو یہاں پہ گرمی ہوتی تو وہاں پہ کیا حضرت ہو ستر ہزار لگامیں ڈالی چاہیے گی اور ہر لگام کو پر ستر ہزار پرشکہ ہوگا اس کے قاوجود اللہ کے طیدہ اُن کو فیرہ سمعون لہا تغییدوں و زفیرہ ایسے عصے سے پٹری ہوگی ہوگی اور کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہوگی اور جو جہنمی ہے جہنمی جہنم کے اندر پتر کتنا پچھتائے گے اب زاری بات ہے جو جہنم میں چلا گیا اور یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ جیل میں چلا جائے جائے جو بڑو بڑو پتہ پانی ہو جاتا وہ تو پھر جہنم ہے اتنا پتہائیں گے اتنا پتہائیں گے جائیں گے اللہ ایک دن کے لیے آپ سے چھپی دے یا موت دے دے دونوں نہیں ہیں اتنا روئے گے اتنا روئے گے اتنا روئے گے لیکن اس وقت کوئی رونے کا فائدہ نہیں ہے وراج اللہ کیا کہتے جس کی آنسوں سے دو آنسوں کے قدرے کلانائے دو آنسوں کے قدرے کلانائے میں نے اس پر جہنم کیا آپ لو حرامت کر دیئا تو ہم لو جیے آنسوں نکلائے اب یہ تک کے نہیں نکلائے منایا ہے کہ نہیں کسی کونے پہ گئے ہو کہ نہیں کوئی تدھائی میں کسی اندھیرے کمرے میں کسی گوشے میں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی تو نہیں مانگی انہ بچارے جہنم سے نہیں مانگی تو مانگ لو ہم افتاری کے وقت اللہ لوگوں کو جنہم سے ازاقیہ نصیب کرتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں کو جب ہم کہتے تھے کہ افتاری کا وقت ہے دعا کر لو تو لوگوں کو بتاکہ کرتے ہیں یہ ازہاد کیا کوئی اوپر دیکھ رہے کوئی نیچے دے رہے کوئی نائے دیکھ رہے کوئی مائے دیکھ رہے اور یہاں سے دعا کرو دل سے جو یہاں سے نکلے اسمار رکھو چیزوئی سیدہ علش پر بہن جائے اللہ سے گو یا اللہ ہمارے چہروں پر جہنم کی آپ کو حرام کردے یا اللہ ہماری گدروں کو جہنم سے اثار کردے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچارے میں نے ایک قابل انٹریفیو سنا تھا بابا راب دے گئے ہی دعوں پر وہ کہتا ہے کہ وہ لاکھ لوگوں کو سوریہ نمسکرہ کرو سوریہ نمسکرہ سے ایک رات ہے کہ جب سوریہ نکالا ہوتا ہے وہ اس کو سلام کر گئے ہاتھ چھوڑ کے میں حیران ہو گیا ایک گمراہ بابا اتنے لوگوں کو گمراہ کردے تب میں نے اپنی صدقی کا مقصد بنائے تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ دعا پڑھاؤں گا اللہ ہمارے چیز نارا من اللہ میں نے اپنے ہر درست میں پڑھائی آج آپ کو بھی پڑھاکا اللہ ہمارے چیز نارا من اللہ اللہ ہمیں چندم سے کچھا ہم یہ حدیس میں پاسے منادم و ناظم ایک آباس لگانے بھلا فرشتہ روز آباس لگاتا ہے کیا یا باغیل خیریہ او نیکی کرنے والے آگے بڑھ نیکی کر کون سے نیکی کرنا چاہتے ہیں کر نیکی اور اولاد المبالک کے اندر ہر تلہ کی نیکی موجود ہے دن کا روزہ ہے رات کا قیام ہے سہر و افتار ہے استغبار ہے سدہ و خیلات ہے زکاة ہے جہادے کی سبیلزہ ہے عمرہ ہے نکر ہے سوائے ایک عبادت کی اور وہ ہے حج حج رمضان میں نہیں ہوتا وہ دل حج کے مہینے میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا اللہ کے رسول کے پاس ایک دورة ہے اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ساتھ حج پہ نہیں جائی اللہ کے لئے سواری نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا اذا جاءتم شہر رمضان فعط بلی جب رمضان کا مہینہ ہے تو حمرا کر لینا جس نے رمضان کے دل حملہ کیا گویا اس نے حج کر لیا اور ایک حدیث کے در پاک جس نے رمضان کے دل کہ اس نے میرے ساتھ ہچ کر لی ہے یعنی میں رسول اللہ کے ساتھ ہچ کر لی تو کون سی نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے یہ نیکیوں کا سیزن مہینہ ہے سات سے دس دس سے ستر ستر سے ساتھ سو کنہ پھر چلتی جاتی چلتی جاتی ہے تو ایک بھی نیکی نہیں چھوڑنی ابھی ہمارے پاس کچھ دن کافی ہے اور سب سے بڑی نیکی جو اب آخری عشرے میں ہے وہ ہے نینہ جو نینہ جو ندر کو پانا ہے پتہ نہیں کس نے مسلمانوں کے عمار سمجھائیں کہ صرف سترائیس ہی رات ہی لیلہ تل قدر ہے جس نے لوگ صرف سترائیس بھی لوگ مزید میں آتے ہیں جھونتے ہیں دھاتے ہیں دھاتے ہیں شاہتے ہیں پڑھتے ہیں لگو شبک کھٹے ہیں اچھلے جاتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا اکتیس دیس 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 سترائیس انتیس میں لیلہ تل قدر کو کنات کرو جس نے لیلہ تل قدر کو پا لیا اس سے ہر قسم کی بھلائی کو پا لیا اور جو لیلہ تل قدر سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو گیا اور اللہ کے رسول کے اگلے الفاتح ہے کہ لیلہ تل قدر سے محروم تو بری ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے پکا پکا محروم ہوتا ہے لیلہ تل قدر تو خلاش کی جائے جائے اگلے حدیث کی الفاتیں بیا باپ نشہ دی حق سے وہ گناہ کر دے والے رک جائے بس کر دے چھتا نہیں ہے گناہ کر کر دے ترے قدر گناہوں کا بود اٹھا اٹھا کے تھکے نہیں تری قبر چکی نہیں گناہ کر دے وہ بس کر دے رمضان میں بھی گناہ کریں گے تو توبہ کب تلے گے اگر رمضان میں بھی گناہ کریں گے تو معافیہ کب مانگے گے اگر رمضان میں بھی گناہ کریں گے تو اللہ کو کبراسی کریں گے شیطان مان دیئے گیا جنگت کے دروازے کھول دیئے گے جہنم کے دروازے بند کر دیئے گے پھر بھی گناہ کرتے ہو مہم کون کتنا مختبخت ہوگا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی گناہ کریں ورہ ہماری کون گناہ کر دیئے مہندوں کے مہندے قانونیوں کی قانونی ہے مسجد میں نہیں ہوتی آپ کو کیا لکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں مسجد نہیں روں گا جو یہاں پہ ہیں اگر تمام مقاکبے فکر کے لوگوں کی مسجدوں میں پیچار کر کے لوگ نماز پڑھیں نہ لیں تو جگہ کم پڑھ جائیں اس کی نزال یہ ہے کہ ابھی کتنے لوگ ہیں جمعہ میں کتنے ہوتے تھے اچھا رمضان کے جمعہ میں اچھا پھر اس کے بعد رمضان کے آخری جمعہ میں پھر اس کے بعد عیر میں کتنی دنیا ہوتی وہ عیر میں بھی ساری دنیا نہیں آتی بتھرے کمر السادانوں دوئے ہوتے ہیں نماز پرنے نہیں آتے ہی محلق کے محلقے نہیں آتے ہیں اگر وہ آ جائیں تو یہ جو آپ کے میدان ہیں یہ جو آپ کے سویریمز ہیں یہ بھر جہاں ہاں پر پونک کرنے کی جگہ نہ پھرے آپ کو پتہ ہے رمضان کیا چیز ہے رمضان یوں ہے کہ جیسے بارش آدے سے پہلے آنزی آتی ہے اور آج کل آنزیوں کا چل رہے رمضان بندہ نے پھڑا کر دی ہے جب آنزی آتی ہے وہ ہر طرح مٹی مٹی ہو جاتی گھنٹر مٹی باہر مٹی پھر کیا ہوتے ہیں پھر بارش آتی ہے اور بارش ساری مٹی کو پھٹھا دیتی ہے اور پھر سب اچلا اچلا صاف صاف نکرا نکرا نظر آتا ہے جب آنزیUL کے پتے ساپ ہو جاتی ہیں سر کے ساپ ہو جاتی ہیں وہ wet کہتے ہیں ہر بارش ہوگی سکون ہوگی ہے کیوں ہم گناہ کرتے ہیں مٹی wife رمضان کا مانا ہے رمضان کا مانا ہے چلا دینے والا کیا چلا دینے والا آپ دھر کی صفائی کرتے ہیں دھر کی صفائی کی پھوم کرتھا ہوا تو اس کا پہ ترین حل کہ دیلی لگاؤں پھوم پھومڈے کو چلا دو وہ پوری جہادہ کو انہیں بنا کرتے ہیں تو انہیں پورے ہی پورا ہو چکا ہوتا ہے پورے ہی پورا ہو چکا تھا پھر رمضان کی آگ آتی ہے جو اس سارے گوڑے کو جلا دیتی ہے ہمارے دنوں پر زنگوں کی تیہ چکھ چکی ہے زنگ چکھ چکے نکتے لگ لگے نکتا دیں نکتے لگ لگے دل سے رہا ہو چکے خالے ہو چکے رمضان کی آگ آئی ہے صاف کر لو سب کچھ سارے زنگ اتار لو سیاری سیاری اتار لو اندر صاف کر لو نوگان مباری کا آخری روزہ ہو ہمارا دل اہل چک بگا رہا ہو صاف سترا نکھرا کچھلا جلا ہوا ہو ہمارا باتی بلکل صاف ہو چکا ہو اندر باہر بلکل زوردست ہو چکا ہو اور اللہ ہم سے حافی ہو چکا ہو ہمارے لوگ عید کے چکر لگے عید کے چکر لگے اللہ کو بھولیے جنت کو بھولیے میں بس آخری مثال کے بعد ختم کرتا ہوں یہ کہ ہیڈان دے کپڑے پانے گے کہ ہیڈان دے کپڑے پانے گے اس وقت پورے آخری اشرے تحسدہ ہس کر کے رکھ دیتے ہیں عبادت ہی نہیں کرتے آخری اشرے میں تو یہ جو ہیڈوازی عبادت کیے بغیر کپڑے پہندے نہ ان کی بزارت کو چیوڑے یہ ہماری گریوں میں پھر تنی چلسی پنگی جاہز کئی دی میں ہنے نہیں نماتے ان کی بطوی آرہی ہوتی ہے اگر کوئی ایسا چرسی پر بھی سفید لٹھے کا مایا لگا ہوا اس طرح کیا وہ سوٹ پہن کے آجائے تو آپ سب اس کو اچھا لیں گے کہ بڑا کے تو تو نہ آتے لیں نا اور جانتوں سارے کپڑے ناس مارنے تو پھر نہ آتے لیں نا پھر کپڑے پانتا تو اس حجدے ہی تو نہ آتے بغیر کپڑے پانتا تو کپڑے نہیں خراب کرتے اور یہی ہی پہنال ہے اگر باطن صاف نہیں ہوا نا اگر اللہ کے سامنے روئے نہیں استغفار نہیں کیا جہنم سے آزادی نہیں حاصل کی جنت نہیں لے لی تو کپڑے پہننے کا پھر یہی ہے کہ انتر وہ باطن ایسا ہے اور اوپر کپڑے پہن گی کیا فائدہ لیکن اگر باطن صاف ہو گیا دل صاف ہو گیا جہنم سے آزادی مل گئی جنت مل گئی پھر کپڑے نہیں پہنے نہ پہنے کون دیکھتے ہیں کس کو پر وہاں ہے اللہ دیکھتے ہیں اللہ کیا دیکھتے ہیں اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں دل صاف ہو گیا تو سب بھی صاف ہو گیا مرنہ جتنے ورزی نے کپڑے پہنے پھر وہ کیا فائدہ اللہ من کی طفیقہ دا فرمائے اخواق و تعوانہ اللہ ربی علیہ یا ربی اللہ جب حمد تما یا بغید شدالی ورد یا ربی اللہ اللہ حمد حمد جتیب اللہ 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 میرے اللہ معاف کردے میرے اللہ رحم کردے میرے اللہ کرم کردے اللہ معاف کردے اللہ بخش اللہ صغیرہ و طبیرہ سارے معاف کردے کیانا مہینوں کے گناہ لے کے حاضی رہتے ہیں اللہ اللہ ہمارا جہنم کیا آپ و آپ جہنم سے بچا لے رحم ہم نہیں بٹاش کر سکتے ہیں طاقت نہیں اللہ کے قدم سے بچا لے میں جلال قبر کے عدام سے بچا لے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے اللہ حشق کی سختیوں سے بچا لے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے اللہ اپنے نیک بندہ بنا لے اللہ اپنے متقی پرحیزدہ بندہ بنا لے مالگا اپنے بندہ بنا لے مالگا اپنے بندہ و روپر اور خوابی بنا دے اللہ جتنے بیمارے سب کو شفا دے جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی جتنا بھی بیمارے سب کو شفا دے اللہ جو بہت دوں جتن کی بخشش کر دے اللہ جو بہت دوں جتن کی بخشش کر دے اللہ گلبار میں بڑھ کر دے اللہ گلبار میں بڑھ کر دے اللہ ایمان کے اندر بڑھ کر دے اللہ پاکستان کی حفاظت کمان اللہ مجہدین کی حفاظت کمان اللہ پاکستان کی بوجھ کی قفاظت طالب ہماری آئندہ نے والی نسم و قطید کا تعیم و مبلگ بلا اللہ نماسی و مطقیب بلا و بلا تقبل نائم نتا سبیہ علی و تک علی نائم نتا تواب و رحیم و سلاللہ عنہ نبی و علیہ السلام و رحیم